اسلام علیکم چٹ پٹی چیزیں کس کو پسند نہیں ہوتی ہم لے کیا آپ کے لئے چٹ پٹی آلو چھولے کی چارٹ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چٹ پٹی آلو چارٹ چٹ پٹی آلو چارٹ رمضان میں میری اردو نا بالکل ہی زیادہ وہ ہو گئی ہے آلو چارٹ کے لئے ہم نے آلو اور چھولے جو ہیں وہ بالکے ردی تھے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کڑی پتے کڑی لیوز لیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ مسالہ جو ہے وہ ایک ساتھ کر کے رکھا ہے اس میں لال مرچ ہے اور کشمیری لال مرچ ہے اور اس کے علاوہ اس میں چارٹ مسالہ ہے اور جو ہے اس میں سفید زیرا سفید زیرا ہم نے اس میں زیادہ ڈالا ہے تین ٹیبل سپون اور نمک ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مکس کر کے ہم نے اس کا مسالہ تیار کر لیے ہم نے اس کی کارنشن کے لیے جو ہے پیاس کاٹ کے رکھی ہے اور ہری مرچیں ہیں اور ٹیمارٹر ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی دہی تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک ساتھ پہلے سے کاٹ کے رکھ دی ہیں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ پاپڑی بنائیں گے پاپڑی اس سے بنائیں گے جو رمضان میں سمو سے رول وغیرہ کی پٹیاں جو بچ جاتی ہیں اس کو ہم فرائے کر کے اس کی پاپڑی بنائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم لیں گے تقریب سپونٹ ونٹو ٹیبل سپونٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اپنا آئیل اس کو گرم کریں گے اس میں کڑی لیوز ڈالیں گے یہ کڑی لیوز ہم نے اس میں آئف کر لیں کڑی لیوز کی بہت بہت اچھی خسطو آرہی ہے کڑی لیوز میں خالبات ہوتی ہے کہ یہ خسطو اپنی طرح خونسکی ہے اب اگر اسے ہوں ڈالیں گے کہ ہم وہ مسالہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اور مسالے میں پورا ہی ہم ڈالیں گے یہ یہ انہی ہی کڑیڑ سارا پانی جو ہم نے نکالا تھا اب اس کو اچھے سے ملا کے اس کو اوبال آنے دیں گے ہم اس میں اپنے چھوڑے اٹھ کریں گے یہ بلکل بنیا ہوئے نہیں ہے اس کو ہم تھوڑی سی چٹنی اس کی رکھیں گے تاکہ کھانے میں بہت زیادہ سوادشت لگے سوادشت ہوتا ہے نا بس easy to cook ready اب بس اس کو اسمبل کرنا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کریں گے گرما ذرم چھوڑے اپنے ہم باول میں نکالیں گے اور اس کو اسمبل کریں گے دیکھیں مزیدار چھوڑنا چاہت اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی ڈیٹ ساری پیاسی اب اس کے اوپر ڈالیں گے ٹوماٹر اگر جس کو ٹوماٹر پسند نہیں ہے وہ اس کو اسکپ پہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمیں اپنی پاپٹیاں اور اس کے ساتھ ہماری مزیدار یم سی چاٹ ہو رہی ہے ریڈی یہ دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیانی لگی ہے سو آنکھ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور کھائیے گا اور بتائیے گا کیسے لگی اس کے ساتھ ہی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال تھی رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئے بلوک کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ